نجات کے لیے کم سے کم آمال کتنے چاہیے یعنی ایک ہے فرض obligatory چیزیں اور ایک ہے وہ چیزیں جس کو ہم نوافل کہتے ہیں non obligatory کہ فرائض اور واجبات جو ہیں اس پر آدمی باقی رہے پابند رہے نجات کا وہ امیدوار ہو جائے گا مستحق بن جائے گا وہ نوافل کا احتمام کرتا ہے ثواب میں اضافہ ہوگا لیکن کبھی اس سے نفل چھوڑ دیتا ہے وہ چھوڑ جاتی ہے کوئی حرج کی بات نہیں اس کی وجہ سے وہ عذاب میں نہیں مبتلا کیا جائے گا پڑے گا تو زیادہ ثواب ہوگا پڑے گا تو زیادہ برکت اس کو ملے گی جیسے ایک آدمی کہیں باہر سے آیا اور اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ عجیب سا سوال کیا آتے ہوئے اس نے کہا کہ اسلام کے متعلق مجھے بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خمسہ صلوات ان فی الیوم واللیلہ پانچ نمازیں دن اور رات میں فرض ہیں صرف فرض نمازوں کی آپ نے بات کی پھر اس نے کیا سوال کیا جیسے بدویانہ مزاج ہوتا ہے اس نے فوری کہا فقالا حل علیہ غیرہن کیا یہ پانچ نمازیں جو فرض کی گئی ہیں ان کے علاوہ بھی کوئی اور نماز فرض اور ضروری ہے تو آپ نے کیا فرمایا فقالا لا الا ان تتوعا نہیں ہاں اگر تم نفل پڑو ثواب ملے گا تمہیں پھر اس کے بعد اس نے سوال کیا مجھے روزوں کے بارے میں بتائیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَسْيَا مُشَهْرِ رَمَضَان رمضان کے روزے یہ فرض ہیں باقی جو روزے ہیں پھر اس نے وہی پوچھا فقالا حل علیہ غیرہ قالا لا الا ان تتوعا کہ کیا رمضان کے علاوہ بھی کسی مہینے کے روزے مجھ پر فرض ہیں آپ نے فرمایا کہ نہیں نفل کے طور پر تم رکھو تو سواب ملے گا فضیلت ہے پھر اس نے ایک اور مسئلہ پوچھا زکاة کے بارے میں مجھے بتائیے تو آپ نے زکاة کا طریقہ بتا دیا تو اس نے وہی سوال کیا حل علیہ غیرہ کیا زکاة کے علاوہ بھی کوئی مجھ پر فرض ہے کہ میں صدقہ دوں خیرات کروں یا ایک اور پرسنٹیج اپنے مال کا وہ ادا کروں آپ نے فرمایا کہ نہیں بطور نفل کے تم دو تو اس کے اندر کوئی منیمم یا میکسیمم لیمٹ نہیں مقرر کی گئی صدقہ اور خیرات جتنا دوگے اس کا اتنا ثواب ملے گا تمہیں جتنا چاہے دے سکتے ہو لیکن فرض جو ہے زکاة سال میں ایک مرتبہ رکھی گئی ہے اگر وہ ادا کر دو تو اس کے بعد وہ فرضیت پوری ہو گئی پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا یہ بھی نکتہ ہے ذہن میں رکھنے کا فَأَدْبَرَ الرَّجُلْ وَهُوَا يَقُولُ اب وہ جانے لگا پیٹ پھیر کر یعنی سوالات ہو گئے اب اس کے بعد وہ جانے لگ گیا اور وہ کیا کہہ رہا تھا جاتے ہوئے فَقَالَ کہ وہ جاتے ہوئے جو اس نے وہ بات کہی کہ وَهُوَا يَقُولُ وَاللَّهِ لَا عَزِيدُ عَلَى حَادَ وَلَا عَنْقُسُ مِنْهِ کہ اللہ کی قسم جو کچھ مجھے بتایا گیا اس میں نہ اضافہ کروں گا نہ کٹوتی کروں گا پانچ نمازیں آپ نے بتائی وہی میں پڑوں گا زکاة کا آپ نے جو بتایا وہی میں دوں گا اور اسی طرح سے جو آپ نے بات بتائی جو بھی مسئلہ بتایا اسی پر اسی طرح سے میں عمل کروں گا اس طرح وہ کہتے ہوئے باہر نکل گیا تو آپ نے کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَفْلَحَ الرَّجُلُ اِن صَدَقُ فَلَاہ پائے گا کامیابی پائے گا وہ آدمی اگر وہ سچا ہے تو اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ اگر کوئی فرض نمازوں کی پابندی کرتا ہے تو وہ منیمم جو ریکوائرمنٹ ہیں وہ پا لیا وہ اس کو مل جائے گا اس کا حق اس کے علاوہ جو پڑے گا وہ اس کے ثواب میں اضافے کا سبب بنے گی درجات کی بلندی کا سبب بنے گی وہ عبادت اس کے لئے بعض اوقات ہمارے ہاں دونوں چیزوں کو مکس اپ کر لیا گیا فرض اور نفل کو ایسا مکس اپ کر لیا گیا کہ لوگ سمجھنے لگ گئے کہ وہ جو مقررات تعداد ہے نماز کی یعنی نوافل وغیرہ سب ملا کر جب تک وہ میں پورے نہ کر لوں اب آپ کسی عام مسلمان سے پوچھیں عشاء کی کتنی رکعت فوری کہے گا سترہ رکعت زہر کی کتنی رکعت فوری کہے گا بارہ رکعت اس میں نفل بھی شامل ہے جبکہ نفل نماز کسی دوسری نماز کا حصہ نہیں ہے نفل تو یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جب پڑھنا چاہے پڑھئے دو رکعت چار رکعت چھے رکعت دو دو رکعت کر کے جتنی اللہ نے توفیق دی ہے آپ پڑھتے جائیے وہ کسی نماز کا حصہ نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں اس کو مکس اپ کر لیا گیا اب لوگ بعض اوقات بہت جلدی میں ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ زہر کی میں بارہ رکعت پڑھے بغیر شاید میری نماز ہی مکمل نہیں ہوگی اسی طرح عشاء کی سطرہ پڑھے بغیر شاید میری نماز ہی مکمل نہیں ہوگی جو لوگ مکس اپ کر رہے ہیں وہ اس حدیث کو اچھی طرح سے سمجھیں فرائض اگر ہو جائیں نجات مل جائے گی نوافل پڑھے گا زیادہ ثواب اور برکت اس کو حاصل ہوتی جائے گی پھر اس کے بعد میں اگر آدمی کا ایمان مضبوط ہوگا بشر ہے انسان غلطی ہو جائے ایمان بھی ہے غلطی بھی کر رہا ہے تو کیا اس گناہ کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا نہیں جائے گا ایمان کی وجہ سے بالاخر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا سزا اس کو اس کے گناہ کی غلطیوں کی ملے گی اس کے بعد بالاخر اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی